دھنی بات نیرد جی آپ نے بہت ادارتہ کے ساتھ میرا پرشے دیا میں آپ کا شیئے بھی شکر گزار ہوں کہ آپ کی وجہ سے لوکائت جیسی بہترین سنستہ اتنی لوگ پری سنستہ اس کے پاس اتنا بڑا کارکرتہ آدھار ہے اس کے ساتھ جڑنے کا مجھے موقع ملا اور آپ کے بیچ آنے کا موقع ملا ابھی لوگائت کے کارکرتہوں کے ساتھ میں میری باتشیت ہو رہی تھی جو کافی دیر چلی جو کہ بھاشا کی سمسرہ کے بارے میں تھی وہ باتشیت بھی بہت سمرد تھی جس طرح سوال میرے سامنے رکھے گئے اور پوچھے گئے اس سے پتہ لگتا ہے کہ لوگائت کے کارکرتہ کتنے ذہین ہیں اور کتنی اکلمندی کے ساتھ میں اور کتنی صاف نظر کے ساتھ میں وہ تمام راجی کے گھٹناوں کو دیکھنے پر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں آج کی بیارکھیان کا جو بشہ ہے اس بشہ پہ آنے سے پہلے تھوڑا سا حساب پرانا حساب صاف کرنا جب ہوئی ہے اور وہ پرانا حساب یہ ہے کہ ہم سب یہ چنتہ ہے کہ بھارت کے سامنے کونسی چنوتیاں ہیں جب سے بھارت آزاد ہوا ہے تب سے یہ چنتہ لگاتار جاری ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ چنتہ ابھی کافی لمبے عرصے تک جاری رہے اب میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں یہ انیس سو نبی کے شروعات کی بات ہے بلکہ شاید انیس سو نبی کی ہی بات ہے جب اندوستان میں پی بی نرسنگ راو کی سرکار کے نیترک میں من مہن سنگھ بیت منتری تھے اور چیزمبرم صاحب ازدیش کے وانج منتری تھے اور اس تکڑی نے مل کر اس تکڑے نے مل کر ہندوستان میں نئی ارث ویوستہ کی ہم لوگ ادارت آبادی نب ادارت آبادی ارث ویوستہ کہتے ہیں اور اگر انتراشتی مدرہ کوش اور وشبین کی شبدہ والی کا استعمال کریں تو دھانچا گت سمایوجن کارکرم بغیرہ اس پرکار کے بہت ہی جتل اور نا سمجھ میں آنے والی شبدہ والی کا استعمال کر کے ایسا فیوستہ کی ویوستہ کی جاتی ہے اس کی شروعات کی اسی وقت جس وقت یہ شروعات ہو رہی تھی اسی وقت گرینیڈا کے ایک ارتشاستری جن کا نام تھا ڈیویسن ایل بودھو وہ وشبینک میں کام کر چکے تھے اور اس کے بعد سے آئی ایم ایف میں کام کر رہے تھے انہوں نے آئی ایم ایف کے ادھیکش کیم ڈیسس کے نام ایک لمبا خط لکھا ایک لمبا پتر لکھا جو اپنے آپ میں کتاب کی شکل کے برابر تھا اور اس پتر کی یہ پتر جو ہے ان کا آئی ایم ایف سے استیفہ تھا انتراشتری مدرہ کورس سے وہ استیفہ دے رہے تھے اور اس استیفے کو انہوں نے ایک آرو پتر کی شکل دی ایک چار شیٹ کی شکل دی اور کیم ڈیسس کے نام وہ پتر ہو جا اس پتر کا شیر شکل تھا این اف ہے زین اف اس پتر میں وستار کے ساتھ آنکھلے تتھ گراف اور تعلقاؤں کے ذریعے ڈیویسن بودھو نے یہ بتایا کہ کس طرح یہ دونوں سنستہ ہیں وشبینگ اور انتراشتری مدرہ کورس مل کر ساری دنیا میں وکاشیل دیشوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کس طرح ان دونوں سنستہوں کی بھیتر کے بھیتر رشتہ چار بیاقت ہے کس طرح دن رات ان کے دستاویج جھوٹ پروستے ہیں اور کس طرح جو وکاش کا جو موڈل ارثویستہ کا جو موڈل یہ دونوں سنستہیں بنا کر وکاشیل دیشوں کو تھماتے ہیں وہ کس طرح وہ موڈل تیسری دنیا کے دیشوں کے اندر ایک چوتھی دنیا پیدا کر رہا ہے ایک ایسی دنیا پیدا کر رہا ہے جو صرف بھکمروں کی کنگالوں کی اور پیڑتوں کی اور بے حالوں کی دنیا ہے جیسے ہی امریکہ میں امریکہ کے ریڈیکل تکتوں نے ان کے اس اس کیفے کو ایک پستک کی شکل میں شاپا اس کا شیرشک تھا اینف ایز اینف ویسی بھارت میں بھی یہ خبر آگئی چونکہ ڈیویسن بودو بھارتی ملکے ہیں اگر آپ دیکھیں ان کی بیچ میں تو آپ پہچان کہہ کہہ نہیں پائیں گے کہ یہ ویدیشی ہیں بلکل ہم ہی لوگوں جیسے لگتے ہیں دیکھ میں ڈیویسن بودو بھارتی ملکے ہیں تو ان کی خیافی بھارت بھی آگئی اور دیکھتے ہی دیکھتے کلوڈ آلوارس کی سنستہ گوہ اسٹھت ادھر انڈیا پریس نے اس کا بھارتی سنسکرن پرکاشت کر دیا جیسی اس کا بھارتی سنسکرن پرکاشت ہوا ہم سب لوگ جو سکتا سے پونجی بات کے خلاف لمبے عصے سے جھنڈا بلند کر رہے تھے ہم لوگوں کے ہاتھ میں کتاب لگی اور ہم سب لوگوں نے اس کا ایک ایک شب دھ پڑھ ڈالا اس کے بعد تیہ ہوا کہ بودو صاحب کو اب ہندوستان بلائے جائے اور جو باتیں انہوں نے اس میں کہیں ہیں وہ باتیں ان کے مو سے سنی جائیں اور ان سے بحث کی جائیں باتچیت کی جائیں بھارتی سمسیاں ان کے سامنے رکھی جائیں بھارتی سمسیاں ان کے سامنے رکھی ہیں بودو صاحب کو ریمنترت کیا گیا وہ آئے انڈین سوشل انسٹیوٹ میں ایک جواردست میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں مہدود انڈواتے جو پورو ویت منتری تھے یوجنہ آیوک کے پورو سرش پروفیسر رجنی گھٹاری جو ہماری سنستہ کے سنستاپک بھی تھے دو ریڈیکل قسم کے بامپنٹری ارتشاستری اور کئی انجیوز گیر سرگاری سنگٹروں کے کرتا دھرتا جو کسی طرح کے جناندولوں سے جڑے ہوئے تھے بڑے پیمانے پر سی پی ایم کے لوگ اور کئی ناری بادی سنگٹروں کے لوگ کئی طرح کے ریڈیکل پترکار جنہیں میں بھی شامل تھا وہ تمام لوگ اس میٹنگ میں شریک ہوئے دھیان کیجئے اس میٹنگ میں ایک بھی دکشنپنتی نہیں تھا ایک بھی راشتی سمسیوکسن کا ویقتی نہیں تھا اس میٹنگ میں ایک بھی بھارتی جنتہ پارٹی کا کا ویقتی نہیں تھا سارے کے سارے لوگ یا تو وامپنٹھی تھے یا گاندی بادی تھے یا لوہیہ وادی تھے سارے کے سارے لوگ وامپنٹھ کی ہی جو بیبھن ندھارائیں تھیں اس کے بیبھن نرنگ تھے یا مدھمارگی راجنیتی جو تھی اس سے جڑے ہوئے لوگ تھے اسی سے سمبندت لوگ تھے تو بودھو کے بولنے سے پہلے سب لوگوں نے بھارت کی پرستی پر اپنے اپنے ویچار وقت کیے اور ان ویچاروں میں انہوں نے بڑے اتصاہ اور کشلتہ کے ساتھ بڑے واغ ویدگد کا پرچہ دیتے ہوئے نئی ارثنیتی کے کا بھارت کی جنتہ کے اوپر جو برا اثر پڑھا ہے اور بھارتی ارثویستہ پر اس کا جو برا اثر پڑھا ہے اس کا بڑا دل کلا دینے والا خاکہ کھی جا کم سے کم ڈھائی گھنٹے تک نرلپت بھاؤ سے چپ چاپ بیٹھے ہوئے سنتے رہے ہیں میں آشار سے دیکھ رہا تھا کہ ان کے چہرے پر کوئی بھی شکن نہیں آ رہی ہے کسی قسم کا بھاؤ نہیں آ رہا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سنی نہیں رہے ہو اور ایک آت بار بیچ میں نوہ نے اپنی آنکھیں بھی بند کر لی اور وہ اپنے سنتے رہے ہیں پھر جب ان کے بولنے کا نمبر آیا تو انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ آپ لوگ یہ سب جو باتیں کر رہے ہیں ان باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہے اگر آپ واسطوں میں انتراشتی مدرہ کوش اور وشبینک کی وشبینک کے آرثک موڈل کا کوئی وکلب تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ آرثک پرشن کی طرح اس کو نہیں دیکھنا چاہیے وہ ایک ساماجیہ کو راجیتک پرشن ہے اس کے لیے آپ کو ایک ساماجیہ کو راجیتک کرانتی کرنی پڑے گی اور اس کرانتی کرنے کی پرکریہ میں نہ کیول آپ کو راجیتک کی سنستہ کی اوپر قبضہ کرنا پڑے گا مطلب موجودہ سرکار کا تختہ الڑ دینا پڑے گا بلکہ آپ کو اس کرانتی کی پرکریہ میں اس دیش کی پوری جنتہ کو ایک خاص طرح کی جیون شہلی گزارنے کے لیے تیار کرنا ہوگا ایک ایسی جیون شہلی گزارنے کے لیے تیار کرنا ہوگا جو پونجی کے اتر اتر وکاس اور وستار سے بنی ہوئی نہ ہو جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے تب تک یہ وکلب کی جتنی بھی باتیں ہیں یہ ساری کی ساری باتیں ہیں آپ یہ جان کر کر رہے ہیں کہ آپ وشبینک اور انتراشتی مدرہ کوش کے خلاف بول رہے ہیں لیکن دراصل یہ ساری باتیں آپ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جو ان کے انکول بیٹھتی ہیں آئی ایم ایم ورڈ بینک ان باتوں سے چنتت نہیں ہوتا اس طرح کی گوشتھیوں سے اور اس طرح کے بھاشنوں سے یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے اس بھاشن سے بھی آئی ایم ورڈ بینک چنتت نہیں ہوگا میں ہی کہہ رہا ہوں بودو کا کہنا یہ تھا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی باتوں کو یہ وشب کی سنستائیں چپچاپ آرام سے سنتی رہتی ہیں یہاں تک کہ ایک سیما تک وہ انہ بڑھاوا بھی دیتی ہیں پہلے ان کو نرنداج کرتی ہیں پھر وہ دھیرے دھیرے انہیں لگتا ہے کہ ان کی جو ایک چوترفہ یوجنہ ہے اس یوجنہ کا ایک حصہ ہے اور پھر ایک خاص موقع بجا کر جب یہ باتیں زیادہ بڑھنے لگتی ہیں تو ان باتوں کو ان کے بعد اتنے ترک ہیں ان سب باتوں کو وہ خارج کر دیتی ہیں کیونکہ یہ ساری باتیں بحث کے اس طرح ہیں پھر انہوں نے ہم لوگوں سے پوچھا کہ آپ ایسی کوئی ارتبیوستہ بتائیے جہاں پر آئی ایم ایف اور ورڈ وینک کے آرثک موڈل کے ویکلپک موڈل کی پریکٹس کی جا رہی ہو ایسی کونسی جگہ ہے اس دنیا میں جہاں پر اس کے ویکلپک موڈل کی پریکٹس کی جا رہی ہو ایسے ویکلپک موڈل کی اس پہ ہم بھروسہ کر سکیں کہ بھائی یہ اس سے یادہ سریشٹ ہے اس کو ہٹا دو اس موڈل کو لے آؤ ہم اس طرح سے اپنی ارتبیوستہ بنا لیں گے انہوں نے کہا دنیا کی پرتیک ارتبیوستہ پونجی کے اتر اتر وکاس اور وستار کی پرکریہ پر ٹکی ہوئی ہے کمو ویش انیس بیس اٹھارہ انیس یا بیس سبھی ارتبیوستہیں اپوہوکتاؤں کی اپوہوک کی جو لالسائیں ہیں ان لالسائوں کو سنتشٹ کرنے کے آدھار پر ٹکی ہوئی ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں اس کے اوپر سماجوادی نیتکتہ کا آوران اڑا دیا گیا ہو کہیں پہ اس کو کچھ کہہ اور دوسرا اور کوئی دوسرا نام دے دیا گیا ہو لیکن دراصل سار تک تمہیں یہ سبھی ارتبیوستہیں ایک ہی ہیں جب بودھو نے یہ بڑے چنوٹی پورا انداج میں یہ بات کہی اور آپ کو جاندے تجہ ہوگا کہ اس وقت وشنات پتافسنگ کی سرکار میں منتری رہ چکے وطمتی رہ چکے مددرنبتے بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے پروفیز رجنی کٹھاری بیٹھے ہوئے تھے جو میرے دائری تھی میں نے اتنی پڑھی ہے اس کے وہ گروہ ہیں اور ہماری سنستہ کے سنستہ پر بھی ہیں اور بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے بودھو کی اس چنوٹی کا کوئی جواب نہیں دیا سب لوگ چپ چاپ سنتے رہے ہیں پھر ایک سوال یہ بھی اٹھا کہ جب بھی وکلپ کی باتیں کرنے والوں کے ہاتھ میں سکتہ آتی ہے تب وہ کیا کرتے ہیں جو لوگ وکلپ ویکلپ پر کرتے ویستہ کا دکی دعویداریاں کر رہے ہیں جو آئی ایم ایف اور ویش بینک کی جو کی پرستاونائیں ہیں ان پرستاونائوں کو تھکرانا چاہتے ہیں اور ان کے خلاب بھاشن دیتے ہیں بیلی کرتے ہیں جندہ کی گل بندی کرتے ہیں جب ان کے پاس ستہ آتی ہے تھوڑے ہی سمجھ کے لئے آتی ہو کبھی بھی آتی ہو تو ایسا کوئی موڈل وہ پیش کرتے ہیں ایسا کوئی نمونہ پیش کرتے ہیں جو ایک وکلپ لے آئے اس بات کا بھی کسی نے کوئی جواب نہیں دیا مطروں میں نے یہ ایک پرانا ادھارن آپ کے سامنے اس لئے رکھا ہے کہ آج بھی لگ بھک کمویش یہی استھیتی ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں کم سے کم مجھے نہیں پتا ہے اگر مجھے پتا ہو تو میرا میری گیان اگر کسی دوسرے کو پتا ہو تو وہ آج کے کارکرام میں جرور میری گیان بردھی کرے کہ جو وکاس کا جو موجودہ موڈل ہے جس کے اوپر پونجی واد کی نوودارتہ واد کی آئی ایم ایف و وشوینگ کی اور اب تو وشو ویاپار سنگھٹن ورٹ ریڈ اورنائشن بن چکا ہے ان دنوں بحث چل لائی تھی کہ وہ بھارت بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے اور بھارت کو اس کے بننے کا سمرتن کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اگر بن جائے تو اس کا سرسل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے چین اس ماملے میں سب سے آگے تھا سب سے پہلے حالانکہ وہ ماؤس سے تنکی بھارت گاندی جی کی وراثت کا دعویٰ کر رہا تھا چین کے پاس ماؤس سے تنکی وراثت تھی جو گاندی جی کی وراثت سے دیکھنے میں بڑی ریڈیکل لگتی تھی اس نے ناکیول وشوار ویشو ویاپار سنگھٹن وٹو بننے کا سمرتن کیا بلکہ سب سے پہلے کوت کے اس کا سرسل بنا آج بھی اس طرح کا کوئی موڈل نہیں ہے تو ہم لوگ جو بھی چرچہ کر رہے ہیں آج وہ سب ومرش کے اس طرح پر ہے وہ وکاس کے اس طرح پر ہے ویوار میں کہیں بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے ویوار میں ابھی ان سب چیزوں کا لاغو ہونا باقی ہے ایک ایسی راجنیتک شکتی کا اتھان ہونا ابھی باقی ہے جو کھڑے ہوگے یہ کہے کہ ہم ایک ویکلپک موڈل لے کے آ رہے ہیں اور ایک ایسا موڈل لے کے آ رہے ہیں جس کا پالن کرنے کے لیے ہمیں ایک نئی جنتہ کی ضرورت بھی ہوگی نہ کہول ہمیں ایک نیا موڈل چننا ہے بلکہ اس موڈل پر چلنے کے لیے ہمیں ایک نئی جنتہ کی آوشکتہ بھی ہے تو بیترو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں ابھی بھوش کے گرم میں ان سب باتوں پر گوھر کرنا بہت بہت ہی ضروری ہے ٹھیک جس سمائے ڈیویسن بودھو کی یہ گوشتھی چل رہی تھی بھارت میں اسی سمائے راشتی سرم سیوکسن کے دفتروں میں اور اس کی جو نرنے کاری سنستائیں تھیں اور اس کی جو رنہ نیتی کار تھے ان کی بیٹھوں ہمیں ایک پرشن پر بچار چل رہا تھا وہ پرشن یہ تھا کہ ہماری نئی ہماری آرث نیتی کیا ہو یعنی ہم نرسنگ راو سرکار کی جو آرث نیتی ہے اس کے پرد ہمارا روست کیا ہو کیونکہ احتیاسک روپ سے راشتی سمسیوکسنگ اور اس کا جو راجنیتک راجنیتک بہاں تھی جبھارتی جنسنگ وہ نہرو کی ارث نیتی کو اور اس کے بعد اندرہ گاندی کی ارث نیتی کو سرکاری سماجبات کہہ کر اس کی نندہ کیا کرتا تھا اس نے بینکوں کی راشتی کرن کا بھی بروت کیا تھا اور کسی بھی کسیم کی سمتہ مولک راجنیتی کو وہ شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا جنسنگ کی ارث نیتی راشتروات کے نام پر اس تھانی پوجی اور کبھی کبھی چھوٹے اور مجھولے پوجی پتگیوں کے سب سمرخن کی ارث نیتی تھی جب اسی کے دشک میں بھارتی انتہ پارٹی کے روپ میں اس کا دوسرا سنسکرن سامنے آیا جس کی ادھیکشتہ اٹلی بھاری باج پہ ہی کے ہاتھ میں تھی اور ان کے مکہ لیفیرین تھے لالکش اٹوانی تب جنسنگ نے چھوٹی اور بھارتی انتہ پارٹی نے چھوٹی اور مجھولی پوجی کی بھی پیروکاری کرنا بند کر دی اور اس نے کھل کر بڑی پوجی کی پیروکاری کرنا شروع کر دی اور اس تقالین جو پبلک سیکٹر کے سرکاری چھیتر کے پرہت والی ارثنیتی تھی اس ارثنیتی کا کڑا گروت کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ بازار کو کافی بڑے پیمانے پر چھوٹ ملنی چاہیے لیکن اب راشتی سونسے بکسن اور بھاجبہ کے سامنے پرشن یہ تھا کہ ہمارا یہ جو آرثک وچاروں کا یہ جو ہمارا اتحاس چھوٹا سا کیا یہ اتحاس اس آنہی کے سامنے ٹک پائے گا جو کہ چدنبرہ منموہن اور نرسنگ راو کی تکڑی نے مل کر چلانے کی یوجنہ بنائی تھی جو بھومنڈلی کرن کی آنی تھی جو کہ باجارواد کی آنی تھی جس کے اندر پونجی کے نئے روپ پونجی کے پرانے روپوں کو پرتستابت کرنے والے تھے اور انہی لگاتار ہونے والی بیٹکوں کم سے کم سال دو سال تک چلنے والے بیچار و مرش کے بعد میں راشتی سنسی بخصن نے تیہ کیا کہ اسے اپنی اسے اپنا آرثک پرشن پر اپنا روئیہ بدلنا ہوگا اور اسی لڑنے کے گھر سے ایک سنسطہ نکلی ناکپر میں ایک بیٹھا گئی نومبر 1992 میں اور ان لوگوں نے سودیشی جاغن منچ کا گھن کیا تکتوپن تھینگلی کے نیترط میں اور ایم جی بوکارے کے نیترط میں نیرک جی کو پتا ہوگا ایم جی بوکارے کا اتحاس کیا ہے ایم جی بوکارے ستر کے دشک میں مارکس امبیٹکر اور پھولے کا جو بیچار دھارات مکہ سنشرہ تھا اس کی پیروکاری کیا کرتے تھے اور آرثک لے خان اور آرثک بشلیشن میں ان کی بہت گہری گہری روچی تھی اس کے بعد میں بوکارے صاحب نے ایک 1992 میں ہی ایک دستاویش تیار کیا جس کا شیرشک تھا سودیشی ایکنومی for the war of independence against economic imperialism اور دستاویش تیار کرنے سے انہیں سنتوش نہیں ہوا اسی سال انہوں نے پوری کتاب بھی لکھ دی اس کتاب کا شیرش رکھتا ہندو ایکنومکس اس کے بعد میں راہ رسس اور بی جے پی کے جو سرکلز میں دونوں ایک دستاویش اور یہ پستک جو ہے وہ گھومنے لگی اڈل بہاری واشپیہی کے سامنے بھی ہندو ایکنومکس کتاب گئی راشتی سمسیوک سنگ کے پرانے سمسیوک نے جس کے ہاتھ میں بھارتی انتہ پارڈی کا نیتر تھا وہ پوری پستک پڑی پوری پستک پڑنے کے بعد واشپیہی جی نے ایک کیا تھا اور نہیں ان کے سودیشی ایکنومی فور دا وار اف انڈرپننس اگر ایکنومی امپیرلزم والے دستا ویج میں اس کا پراؤدھان کیا گیا جائر سودیشی جاران منچ نے اس بات کوئی جواب نہیں کیا باچپی جی سوچ رہے تھے بھائی جس دن ستہ ملی پردان منتری تو میں ہی بنوں گا آپ کو دھیان ہوگا کہ ہندی کے مشہور بینکار حرشنگر پرسائی نے اٹل ویہاری بات پی کی اوپر ایک بیانگ لے دکھا تا اس میں یہ تھا کہ کبیر جو ہے وہ اٹل ویہاری بات پی جی سوی ملنے کیلئے گیا بات جی شیشے کے پہلے سے نیوکت کر رکھا تھا تو بات پی جی سبنجمنی آیا کہ جب وہ پردھان منتری بنائیں گے تو یہ دونوں دستہ بیج بھوکارے صاحب کے لکھے دونوں دستہ بیج سودیشی جاگر منج کی بہبودی میں لکھے گئے ہیں یہ ان کی مدد کیسے کریں گے سودی جاگر منج کے نیتر میں راشتی سمسے بک سنگ نے گھومنڈلی کرن کی پرکریہ نو دارت آرد نیتی کے خلاف ایک مہم چھیڑ دی سانسکرٹ گروپ سے پویتر سانسکرٹ چیزوں کی ایک سوچی بنائی گئی جن کے بارے میں کہا گیا کہ کوئی بھی ویدیش پردوشن نہیں ہے اور جنتہ کو یدیش دیا گیا کہ ان چیزوں کو کہ استعمال کیا جائے اور ان چیزوں کا استعمال کرنے سے راشتر بادی بھاونائیں پرول ہوں گی اور راشتری عرث وستہ کو اور راشتری پونجی کو اور راشتری پریاس وں کو بڑھا بلے گا سو دیش یگر اب سوال یہ ہے کہ آپ اپنے ہی پرکاش سے پرکاشت ہوں گے آپ مروردہ کے نعرہ ہے یا تھوڑا سا پرکاش باہر سے بھی آئے گا باہر سے جو پرکاش آئے گا اور آپ کا پرکاش ہوگا ان دونوں کا گڑجوڑ کیسے بنے اس میں دونوں کا پرشت کیا ہوگا باہر کے پرکاش کا اور آپ کے پرکاش کا پرشت کیا ہوگا یہ سب بات ہیں ان سب بات میں مکی طرح اس ورد کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی اس لیے راشتی سوام سے وقصن کوئی چنتہ ہوئی تھی کہ کوئی ایسا ضرور کام کیا جائے تھا کہ اس مکھی دیش کے لیے سدیش جاران منج کی ستھاپ نا وکل پیش کرنا ان کا مقصد تھا اور نہیں بھومنڈلی اور سوڈیشی جاران منج یہ ساری سنسطھائیں جو سکری تھیں یہ دراصل یہ ڈھانچہ اس ڈھانچے کا بنیادی مقصد کیا تھا دیکھ اس کے ٹھیک تین سال بعد جب 1992 میں سب دستابیس سامنے آ گئے اور رسیس و بھاجبہ کے اپنے حلقوں میں یہ بحث ہو گئی ٹھیک تین سال بعد مہاراشت میں بھارتی جنت پارٹی اور شیوسینہ کی گڑجوڑ سرکار بنی اب آپ سب لوگ مہاراشت ہیں جیدہ جانتے ہیں اس سرکار نے کیا کیا اس سرکار نے ستہ میں آتے ہی شرط پوار کی سرکار نے دابول کی اینرون بجلی پریوجنا تھی اس بجلی پریوجنا کے قرار کو رد کر دیا رد کرتے ہی سودیشی جانان منچ نے اپنی پیٹ تھپ چناؤ جیتنے کے بعد میں دابدابول کے ساتھ میں اسی گھر جوڑ نے دوبارہ اینرون کے ساتھ میں بات چیت چلائی اور پہلے سی بھی زیادہ گہت اور نقصان دے شرطوں پر سمجھوتا کیا اور اس سمجھوتے کی سارے دیش میں آلوجنا ہوئی جب وہ معاملہ عدالت میں لے جائے گیا تو بھاجبہ کے وکیل نے صاف طور پر کہہ دیا کہ ہم نے دابول پریوجنا کے خلاف جو مہم چلائی تھی اس کے پیچھے مقصد چناؤ جیتنا بھر تھا سودیشی جاغن منج کس سیمہ تک ہی کیول جاتا ہے اب نریند موڈی کی سرکار بننے کے بعد کیا ہوا ہے یہ اتحاس میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ پوری پرکریہ چلتی کیسے ہے گھومنڈلی کرنے کی نئی اردنید کا پرکریہ کیسے چلتی ہے کس یہ ثابت ہو گیا کہ اس سرکار اس سمجھوڑے کو دوبارہ کرنے کرنے کے پیچھے کسی قسم کی سودیشی پرورتی نہیں ہے اس کے بعد سودیشی جاغن منج مہاراشت کی بھاجپا شہسینہ سرکار کے خلاف کوئی مہم نہیں چلائی وہ چپ چپ ہاتھ پر رکھ اپنی جگہ پر بیٹھ جب سرکار بنی تو جس وقت اڈوانی جی سنسط کے کیندری کچھ میں بھاشن دیتے ہوئے راشتی سمسیوک سنگ کے دیش پر میں پھیلے ہوئے سمسیوکوں کے پریش پر دھنیوات دے رہے تھے ان کی بجے سرکار بنی وہ مشہور بھاشن دیتے ہوئے راستی سمسیوک سباب تو بچار مرش چلا تا نئی سرکار کا بہت منتری کون ہو گا اڈلوانی باجبہ کی پسند تھی جس سنگ کو بہت منتری بنایا جائے کیونکہ نرسنگ راو کے زمانے میں جس سنگ بھاجبہ کی طرف سے پہلے سے ایک شیڈو فائننس منشتر کی بھونک آدھا راجو مہاراج کی مطل یہ اس کے ایجنڈے کو لاغو کر سکتا ہے اس کی طرف زبیقتی کا رجحان ہو سکتا ہے انہوں نے پہلے سوچا کہ ہم اپنی کتاروں سے کسی وقتی کو بت منتری کے پت کے لئے پھر انہوں نے کہا یہ اچھت نہیں ہوگا آدمی ہماری کتاروں کے جانتا تھا کہ یہ جب چنشکر پرحان منتری تھے اور یشون سنا چنشکر کے بت منتری تھے اس وقت یشون سنا نے کیا کیا تھا یشون سنا کا چار مہینہ کہتے حاص آر سیس کے نیتاؤں کو ٹھیک سے پتا تھا انہوں نے یشون سنا کا نام تہ کیا یشون سنا نے نہیں بت منتری کے طور پر شپت لی آپ کو دھیان ہوگا کہ 1998 تک بھارتی انتا پارڈی کی بھارتی انتا پارڈی کا چناؤی ابھیان اور آر نیتی پر ان کا رک کیا تھا اس کو مرلی مرلی جوشی کی گھوشنا تھی پٹاٹو چپس لو کمپیوٹر کمپیوٹر چپس یس ہم globalization کے ویسے خلاف نہیں لیکن calibrated globalization ہونا چاہیے چھتروں میں ہی ویدیشی پوجی کا selective آگمن چنند آگمن سیمیت اور نینترت آگمن کو اجازت دیا سکتی ہے انتا ہم لوگ سوڈیشی پوجی سے اور راشتی پوجی سے ہی کام چلائیں گے اس چیز کو لوگ calibrated تو انہوں نے اس کاری ویڈیشن کی ویاکیا کیسے کی یہ آپ کو بہت دلچسپ لگے گا میں ان کا قوٹیشن آپ پڑھ سناتا ہوں اور یہ قوٹیشن جسے بہت زیادہ لوگ پری ہونا چاہیے اور ہر وقت کو یاد ہونا چاہیے یہ اتحاس کی ایک ٹریجی ہے کہ لوگ لگ بھولا چکے ہیں اس کو ضرور یاد کی جی 1998 میں جب بھاجپا لوگ سوا کا چھوڑاؤ لڑنے اتری تب اس نے کیا کہا تب پہلے میں یہ پتھرشت نیتیوں اور بھارتی ادیوک کو سمان دھراتل نہ دینے کہ بھارت کی ارثویستہ جب دس دواو میں آگئی ہے حالان کہ کچھ ارثی سرچناف مک چھتروں میں ویدیشی پونجی کی بھون کا بہت اہم ہے لیکن اس پشت ہے کہ اس پونجی کا بھارتی ارثویستہ کو نا کے برابر ہی فائدہ ہونے والا ہے بھلے ہر دیش کا گوشد ایجنڈا مک بیاپار ہے پر اصلی ایجنڈا تو آرث راشت بھارت کو بھی اپنے راشت ایجنڈے پر چلنا چاہیے اس کے مرم میں سودیشی کا ویچار ہے یہ تھا سودیشی کا روپ میں شفت لینے کے بعد عشون سنہ نے کہا بھارت کو اپنی فوجی طاقت کے سا پہ ایک شکت شالی آرث راشت بھی بننا ہے اور آپ آرث طاقت تو ہی بہان بن سکتے ہیں پرتیوکتہ کرنے میں سکشم ہو کر ہی میرا بچار ہے کہ پرتیوکتہ ہی اصلی چیز ہے اس لیے سودیشی گلوبلائزر اور لیبرلائزر آپس میں انتر ویروضی پد نہیں ہے میری نجی لائے ہے کہ بھومنڈلی کرنے سودیشی ہونے کا سب سے اچھا طریقہ ہے جگتی کن کھتے ہاں جگتی کن کھتے ہی اب جن جیسے بیشوان سنان یہ بیان دیا ان بیان کی زبردست آلوش نہ ہوئی اب یہ آلوش سودیشی جگن منج کو بھی کرنی تھی اب تک وہ چپ کیسے بیٹ سکتا تا تو وہ چپ بیٹ جاتا لوگ مجھ تے بھائی اب کیوں نہیں بول رہے ہو اب تو بولو تمہارا سودیشی کا معاملہ تو پوری ترین سے پلٹ دیا گیا اس کو سیبوٹاجی نہیں کیا گیا اس کو کھولے میدان پلٹ دیا گیا اب 1995 میں بھارتی ینت پارٹی کے ایک بڑے سنگھن منتری انہوں نے کہا ہمیں پتا ہے کہ ہم بھوکتا بات ختم نہیں کر سکتے ہر کوئی ایک اچھی سی نوکری اچھا سا گھر ایک کار اور سندر بیوی چاہتا ہے سرکار میں آنے پر اس حقیقت کے کارن ہم پر دباؤ پڑ رہا ہے اس کے بارے میں سوچ کر مجھے بڑی چنتہ ہوتی ہے ہم ستہ میں آگئے ہیں اب میں سوچ کر ڈر جاتا ہوں کہ ہم سے جو امید کی جائیں گی ان کا کیا ہوگا لوگ شکشہ عدیس رچنات مق سودھاؤ اور عطم جیون کی مان کریں گے جت کہ یہاں تو گریبی شکشہ اور بیماری کی بہت آیت ہے میں آپ کو یہ سب بات ہیں اس لئے بتا رہا ہوں یہ پرانی اتحاس کی بات ہیں لوگوں نے ان کو بھلا دیا ہے لیکن ان سب بات کو ایک بار یاد کر لینے سے یہ سرکار کیا کرنے جا رہی ہے اور دراصل ہم لوگ یہ بحیسیں کرتے ہیں اور جو وقت میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں جو آپ کو شاید پسند رہا ہے اس وقت کا اصلی مول کیا ہے یہ بھی سمجھتے چلنا چاہیئے دیکھتے دیکھتے یشون سنا اور اڈل بھاری باشپیئی کے نیتر میں اڈل جی کی سرکار سو دیشی کے وائدے سے 180 سی جب وہ پکش میں تھی تو وہ ور ٹریڈ اورگنائشن بنانے کا ویروت کرتی تھی اور پکش میں آتے ہی وہ اس کا سمرتن کرنے لگی اور بھارت کو شامل کرا دیا پہلے وہ پراثمی چھتروں میں ہی کیول پرسکش ودیشی نویش لانے کے پکش میں تھی سرکار میں آئی سودیشی جاگن منچ نے اس سب کے خلاف کوئی مہم نہیں چلائی مجھے کم سے کم یاد نہیں پڑھتا سودیشی جاگن منچ نے بھارتی جنت پارٹی کی سرکار کے ان قدموں کے خلاف کبھی کوئی مہم چلائی ہو وہ دراصل چپ بیٹھا رہا پھترو یہ تو ہے اس پارٹی چل بھئی وہ سرکار گڑجوڑ سرکار تھی وہ سرکار آج کی سرکار کے مقابلے کمزور سرکار تھی وہاں پہ کوئی کانون پاس کرانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی کافی عام سہمتی بنانی پڑتی تھی ایسے شکتیاں تھی جو کئی چیزوں کا ویروت کرتی تھی جب سے نریندر بودی کی سرکار بنی ہے تب سے کیا ہو رہا ہے جب آو اس کی پر گور کی سرکار سرکار سولہ مئی کو لوگ سوا چناؤ کی نتیجے آئے شاید 26 مئی کو ان لوگوں نے شپت لی اس کے پندرہ دن بعد ایک سرسنگ چالت محنت بھاگوارت کے ساتھ ایک میٹنگ میں پردھان منطری اور راشتی سنسیبک سنگ سروران یہ تیپ آیا کہ سنگ کے جتنے بھی گلوبلایزیشن ویروہ سنگ اٹھن ہیں ان پر ایک سال کے لیے موریٹیوریم لگا دیا جائے ایک سال کے لیے پرتبط لگا دیا جائے کہ وہ ایک سال تک اس سرکار کے خلاف کچھ نہیں بولیں گے اور اس سرکار کو اپنا کام کرنے دیں گے اس کو فری ہنٹ دیا جائے گا اور یہ ایک 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 سنچالا کے پاس جائے کہ ان لوگوں سے کہ ایک اپنا مو بند کریں وہ لوگ بیچ بیچ ملت رہت 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 سرکار سرکار بولتے رہت تے جس سے ان کو ان کی سنگ کی جو راشت وادی ویدت تھی اس ویدت کو بھی پانی ملت رہت تا بھرود کی بھرود سال کے بعد آشوک سنگل نے بھاشن دیتے ویدت آٹھ سو ورش کے بھارت میں پہلی بار ہندو کی سرکار بنی تو یہ وہ سرکار ہے تو اس سرکار کا پرخان منتری گیا اس نے سرسنگ چالک سے کہ سرسنگ چالک بیٹھیں سرسنگ چالک نے کہ کوئی چندہ کی بات نہیں ہے ان لوگ جس پرپس کے لیے جس دیش کے لیے لوگوں کا نرمان کیا گیا ہے وہ دیش موٹے طور پر پورا ہو چکا ہے یہ لوگ جو ہے وہ چکچا بیٹھیں گے اور انہوں نے ایک سال کے لیے پر پابندی لگا دی اس پابندی سنتوشت ہو کر سنسد میں نئے کانون کارپوریٹ سمرتھک کانون بھوم ادیگرن کانون وغیرہ سب لے اور ترہ ترہ بیمہ چھتر وغیرہ کے تمام سارے جو ویدھائی کار ہے لے راشتی سمسیوک سنکی اس پر پرطمن لگا دیا گیا ہے لیکن جو سانسکرت راشتر بات کی دھارہ اس پر کوئی پرطمن نہیں لگا گیا ان لوگوں نے دوسری طرف سے پہلے تو جب وہ اپچنا ہو رہے تھے اتر پردیش میں اور بیہار میں اس پہلے لف جہاد کا معاملہ اٹھایا اس کے بعد میں دھر مانتران اور گھر واپسی کا مسئلہ اٹھا دیا اور اس کے بعد میں ہندو راشت سمبند ہندو راشت کی پوری دعوی داریاں کھل کے چاروں طرف ویکت ہونے لگی جب درین بودی کی طرف سے سندیش بھیجا گیا کہ یہ کیوں کام کیے تھے وہ جو چھوی تھی آپ کی تھی آپ کی اس چھوی کا ویرود ہوتا ہے جنتہ نے آپ کو جو ووٹ دیئے ہے دراصل اس چھوی کا ویرود ہوتا ہے اس کا سمرسن کیا گیا ہے آپ کی اس چھوی پہ مہور جنتہ نے ووٹ دے کے لگائی ہے تو یہ یہ سرکار کی ایک نشط رشار دھارہ ہے یہ سرکار وہی ہے جس پہلے دو تین دن پہلی بیان دیا ہے یہ رام کی جی بولنے والوں ہی سرکار ہے دوسری پرکریہ شروع ہو گئی اس پرکریہ کا نرین بودی کو نقصان یہ ہوا کہ سنسرد میں ہنگامہ ہونے لگا اور پہلے لوگ سوا میں ہنگامہ ہوا لیکن لوگ سوا میں ان کے پاس بہمت تھا انہوں نے اپنے ودھیک وغیرہ پاس کر دی لیکن جب وہ راست سوا میں گئے تو راست سوا میں بھی انہوں نے وہ پیش کر دیا تو اب یہ ستھتی ہے ہمارے سامنے جو پورا فریم ورک ہے ارثویستہ کا درہند بودی کی سرکار کا اور اس کا دوسری چنوٹی دوسری دو دہ راشتی سمسی وقت سنگ کے ان سنگٹنوں کی بھی ہے جن سے ابھی تک گھومنڈلی کرن کی پرکریہ کا اور نو دارتہ وادی ارثویستہ کا ویروت کروائے آتا رہا ہے چونکہ یہ سب ایک رائنیتک پرکریہ کی چیزیں انگ ہوتی ہیں اس لیے ان کو آپ اپنے من کے مطابق ان کا switch on اور switch off نہیں کر سکتے کسی سنگٹن کے اندر بھی مالیو سنگٹن آپ سی پی ایم میں بھی ایک چھوڑا سا گروپ ہے کیرل میں جو کہ اپنے ویروڈیوں کو ویروڈیوں کی ٹھوک پیٹ کرتا ہے یہاں تک بیان بھی ان کے سامنے آگئے سفایہ وغیرہ بھی کرتا ہے آپ اس طرح کی اپنے سنگٹن میں شکتیاں جب پیدا کرتے ہیں جنم دیا تھا آپ اس طرح ان کو مار نہیں سکتے کہ راشتی سنگ کو ہمیشہ ہی اس بات کی دلک فہمی رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب گرو گول والگر جی سے یہ کہا جاتا تھا کہ جنسنگ نے اگر آپ کی بات نہیں مانی تو آپ کیا کریں گے جنسنگ جنسنگ پارٹی ایک اتنی بڑی پارٹی بن گئی ہے اگر راشتی سنسیبک چاہے بھی تو اس کو بھنگ نہیں کر سکتا اس کو نینتظر کر چلانا ہوگا اسی طریقے سے جو راشتی سنسیبک سنگ کی جو گلوبالیزیشن ویروضی دھارہ ہے وہ ایک ایسی دھارہ ہے کہ راشتی سنسیبک چاہے بھی تو اس دھارہ کے نخدند پوری طریقے سے نہیں توڑ سکتا پرتبند لگانے کے باوجود بھی ایک سال کے لئے پرتبند لگائے گیا ہے تب بھی بیچ بیچ میں کچھ کرنا پڑتا ہے بیچ بیچ میں ہرطالوں میں بھاگ لینا پڑے گا بیچ بیچ میں اس کے اس کے پکش میں اس کے خلاف جو بھومی ادھے گھن قانون ہے اس کے خلاف کھڑا کرنا پڑے گا اور ہو سکتا ہے کہ راشتی سنسیوک سنگ کو واسطہ میں اس دھارہ کی ضرورت بھی پڑے جب سنگ کو یہ لگے گا کہ بھومی ادھے گھن ادھے دیش جیسے نہائیتی جن ویروہدی کانون کے خلاف جن اندولن عمر دہا ہے اور کانگریس یاسی طاقتیں یا وامپنتی طاقتیں یا لوکائت جیسی طاقتیں ان جن ادھے گھنے ادھے گھنے ایسے موقع پر بھومنڈلی کان ویروہدی دھارہ کے لوگ پھر سے نکلیں گے راشتی سنسیوک سنگ تاکہ جن ہو سکے تو یہ پوری جڑل پرکریہ ہے جو اس طریقے چل رہی بیج بج میں آپ لگے گا جو بھومنڈلی گروہدی دھارہ بہت طاقتور ہو رہی ہے بہت بول رہی مخر ہو رہی ہے وہ نرین بودی سرکار کی بات نہیں مان رہی ہے لیکن ان سب باتوں کو بہت دھیان سے دیکھنا ہو گا کہ دراصل ان کا ارادہ کیا ہے وہ 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 بیٹوین دی لائنس ادھیان کرنا ہوگا اس کا کہ دراصل یہ کیوں بول رہے ہیں اور دوسری شکتیاں جو ہیں وہ کس کون سے اس پوری بات کو سامنے رکھ رہی ہیں ابھی اس سرکار کو سات آٹ مہینے ہوئے کرنا کیا چاہتی ہے اس سرکار کے سامنے تین بڑے چھتر ہیں ایک بڑا چھتر ہے مدھے ورکہ جس نے بہت اتصحار اور لاس کے ساتھ کانگریز کے بھشتا چار سے نفرت کرتے ہوئے نریند موڈی کو سمرتن دیا ہے یہ حصہ روزگار چاہتا ہے خوش سیکٹر جس نے بھارت کے اتحاس میں پہلی بار نکی بل نریند موڈی کی چنانوی مہم میں اکود دھن کا نبیش کیا ہے بلکہ زبردست ایموشنل انویسمنٹ بھی کیا آپ کو دھیان ہوگا کہ جب چنانوی نتیجے آئے اور سترے مئی کا منٹ اخوار جو ہندوستان جی پی is the first victory of Indian capitalism آپ دیکھئے نا مطلب آپ نیٹ پہ جائیں گے آپ کو ساری خبریں مل جائیں گی تو ان لوگوں کا نکیبل عارتھک نویش کیا ہے انہوں نے بھارتی جنت پارٹی کی مہم میں بلکہ بہت بڑا جذواتی نویش بھی ہے ان لوگوں کو پہلی اپنے نیتاؤں کی مرضی کے خلاف موڈی موڈی کے نارے لگا کر موڈی کو مکھ بردان منطری پت کا امیدوار بن بھائی آپ کو دھیان ہوگا مہون بھاکبت موڈی کو بردان منطری پت کا امیدوار نہیں بنانا چاہتے تھے بھارتی انتہ پارٹی کا کینڈری جو کار کرتا پا تھی اور نیچلے اسطر کی جو کار کرتا تھی وہ سب موڈی کی پکش میں مجبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئی تھے اور جب راشتری سنسے سنگھ 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 اور سنگھ نتیجہ نکلے تب ان لوگوں کی آنکھ کھلی تب موڈی کو پردھان منتری بات کا امیدوار بنایا اور یہ بھارج پا کے اتحاس میں پہلی گھٹنا تھی کہ چھتری اسطر کا نیتا جس نے کیندری اسطر کا کبھی کوئی نیترت نہیں کیا تا کیندری اسطر کی جمہ داری نہیں دی گئی تھی کبھی وہ آیا اور چھت نیترت کی جو ہائرارکی ہے نیترت کا جو پدان اکرم ہے بلکل اسپشت ہے جو کیندر کا نیتا ہے جب راج میں اس کے پاس بہت بڑا جنہ دار ہو جو راج وں کا نیتا ہے اور ان دونوں کے بیچ آواج آئی بہت ہی کم ہوتی ہے نا کے برابری ہوتی بھی انٹی مسلم خوراک پلے ہیں وہ تو الف سنکھیک ویرودی رجحانوں پہ ہی ان کی ساری راج نیت پروان چڑھی ہے تو وہ لوگ بھی تو ٹی وی کے سامنے کھڑے ہوگئے یہ بیان دیں گے کہ دو ہزار اکس تک سب الف سنکھیک کو اس دیش سے نکال لیں گے اگر انہوں دھن پرورتن نہیں کیا تو یہ جو تین سیکٹر ہیں پورے بڑے جو ہے موڈی کی سرکار کو موڈی کے فروری کے بجٹ کو ان تین وں سیکٹر وں پورا کرنا ہے اور جو کٹر پنتی ہندوت وادی کارکرت پنتی ہے اس کی بھاونہوں کو بھی اس پرش کرنا ہے اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اس بجٹ سے موڈی اور ارون جیٹلی مل کر یہ انوٹھا کمال کیسے کرتے ہیں اگر وہ یہ کمال کر پائے تو یہ دنیا کے تحاس اور کس طرح سے ناکام رہیں گے اسی کے حساب سے اس سرکار کے خلاف جناندولوہ کا ابھار ہونا شروع ہوگا اور وہ آلوچ ناکمک لچیلا فریم ورک ملے گا جس سے اس سرکار کی ترہ ترہ کی آلوچ نائے نکلیں گے اندولوہ